اوزباللہی من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب چینل ایزے بھی کھانا کھا جانا میں آپ سب کا سواگت ہے آپ سب کیسے ہیں ہم دعا کرتے ہیں آپ سب اچھے میں ہوں گے ہم بھی الحمدللہ اچھے میں ہیں ہم آج ایک بڑے ریسیپی لے کر آئے ہیں وہ ہے ایک پڑنگ ایک پڑنگ ہم کیسے بناتے ہیں آپ کے ساتھ سیار کرتے ہیں کس طریقہ سے بناتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ سے ہم آج ایک پڑنگ بنائیں گے چلہ دیکھتے ہیں دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں ایک پڑنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کے لئے پانچ پاؤ ملک لئے ہیں اس کو ہم اتنا پکائیں گے اس کا 4% سے ہم 1% جب تک نہ ہو جائے اسے ہم چلاتے ہوئے پکائیں گے اس میں اوبال آ چکا ہے اس میں ہم اب چینی ڈال لیں گے اسے ہم اتنا دیر پکائیں گے اتنا پکائیں گے یہ 4% سے 1% جب تک نہ ہو جائے اسے ہم اس طریقہ سے چلاتے ہوئے پکائیں گے اس میں ہم اب چینی آڑ کر لیں گے ہم اسے زیادہ مٹھا نہیں کریں گے ہم اب چینی آڑ کر لیں گے چینی آڑ کر کے ہم اس طریقہ سے چلاتے ہوئے 4% سے 1% جب تک نہ ہو جائے تب تک اسے ہم چلاتے ہوئے پکائیں گے بہت ہی مزیدار بنتا ہے ہمارا ایٹ پڑی پھر دکھاتے ہیں 4% سے 1% رہ گیا ہے اور سارا سوک کر گیا ہے اسے اتنا ہی پکائیں گے اسے ہم اب نکال لیں گے ایک بول میں ایک بول میں ہم اسے نکال لیں گے اسے ہم چمس ماتے ہوئے ہلاتے ہوئے ہم اسے تھنڈا کر لیں گے ایک دم تھنڈا کر لیں گے اس طریقہ سے ہم اسے تھنڈا کر لیں گے اور نہ اس میں ملائی جم جائے گی اوپر اس کے لئے سے ہم بٹھانے کے لئے ہم ایک پریسر کو کر لیں گے اس میں ایک گلاس جتنا ہی پانی ڈالیں گے اس میں ہم اس طریقہ سے ایک سٹان ٹک لیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے اس میں صرف وان گلاس ڈالیں گے اسے ہم اس میں ایک اُبال آنے دیتے ہیں تب تک ہم اس کی تیاری کر دیتے ہیں پڑنگ کے دودھ ہمارا ایک دم تھنڈا ہو چکا ہے اس میں ہم اب تھوڑا سا اس کا خوزبو اس میں زیادہ آئے اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا ڈرین کر ڈمون پاوڈر ڈالیں گے ہری لائیسی پاوڈر آپ چاہے تو کوئی بھی ایسنس ڈال سکتے ہیں گلاب جل یا کیوڑا ایسنس ڈال سکتے ہیں ہم اس کے لئے تین انڈے لئے ہیں اس کو اس طریقہ سے الگ سا جگہ میں ہم اسے نکال لیں گے کبھی کبھی خراب ہوتا ہے اس لئے ہم اسے الگ سا جگہ میں نکال کر اس میں ڈالیں گے بہت ہی مزے دار بنتا ہے ایک دم فوراً بن جاتا ہے اس طریقہ سے بنانے سے ہم اسے اچھی طریقہ سے ملا لیں گے چمج کو ہٹا لیں گے اسے ہم اس طریقہ سے ملا لیں گے اچھی طریقہ سے اس کو ملا لیں گے اس میں ہم اسے اچھی طریقہ سے ملا لیں گے انڈا اور دودھ اس میں پورا مکس ہو جائے تب تک ملائیں گے اس طریقہ سے بہت سارے لوگ ہیں تھوڑا سا اُبال لیتے ہیں دودھ کو اور بنا لیتے ہیں اس میں مزہ نہیں آتا ہے اس طریقہ سے آپ دودھ کو فور پرسنٹ سے وان پرسنٹ رکھ کے ہی بنایں گے تو بہت مزے دار بنتا ہے ہم اس کے لئے ایک اور بول لیں گے ہم اس میں تھوڑا سا گھی ڈالیں گے اسے گریس کر لیں گے اس میں گھی نہیں ڈالیں تو چلے گا لیکن ہم تھوڑا سا گھی ڈال لیں گے آسانی سے نکل آئے لیکن ایسے بھی ڈالنے سے نکل آتا ہے لیکن ہم تھوڑا سا ڈال چکے ہیں لگا لیں گے اسے ہم اس طریقہ سے اچھی طریقہ سے اس میں لگا لیں گے ہم اس طریقہ سے انگریس کر لیں گے اس میں جو گھول بنا کر رکھیں ہم اس میں ٹرینسپر کر لیں گے کوئی بھی کام کرنے کے پہلے سے ہاتھ لگانے کے پہلے سے تین سے چار مرتبہ دھویا کریں گے اس کے بعد اس میں ہاتھ لگائیں گے ہم اچھی طریقہ سے ساپ کر کے ہاتھ لگائیں گے یہ ہمارا اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا کاجو آپ چاہے تو کوئی بھی ڈرائی پھوٹ ڈال سکتے ہیں ہم تھوڑا سا کاجو ڈال لیں گے ایک موٹھی جتنا ہی دیکھو اوپر ٹہرہا ہے کاجو اس طریقہ سے ہم ڈال لیں گے سارا کاجو اس میں کسمس ڈال سکتے ہیں پانی میں ہمارا اوبال آ چکا ہے ہم آہستہ سے اسے اس میں ہوسیاری کے ساتھ ہم اسے رکھ لیں گے کچھ بھی کبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے ایک سٹی آنے دیتے ہیں اسے کبر کر لیں گے ہم اسے دو سے تین سٹی آنے دیتے ہیں اس کے بعد ہم لو فلیم کر لیں گے لو فلیم میں ایک سٹی آ جائے تو اسے ہم بند کر لیں گے بند کر کے اسے ہم اس کا گیاس جانے تک اس میں ہم رکھیں گے گیاس اس کا سارا چلا گیا ہے دیکھو ہم اسے ہم اسے اب نکال لیں گے یہ تھنڈا ہو گیا ہے تھوڑا سا گرم ہے ہم آہستہ سے اسے نکال لیں گے اس طریقہ سے ایک سٹیک کا جریہ ہم چیک کریں گے ہم اس میں نکال لیں گے آہستہ سے دیکھو کتنا سندر بن گیا ہے اسے اس طریقہ سے ہم تھوڑا سا چلا لیں گے چار اور سے تاکہ آسانی سے نکال آئے ایک پلیٹ لیں گے ہم اسے پلٹ لیں گے اس طریقہ سے دیکھو کتنا سندر بن گیا ہے دیکھو کتنا سندر بن گیا ہے ہمارے ایک پڑنگ ہم اس میں گارنس کے لئے کو دینہ لگا لیں گے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے بنا ہے ہمارے ایک پڑنگ دیکھو کتنا سندر بنا ہے ٹیسٹی امی دوامی یا درکوگی ٹیسٹی امین vietaupt facile موجود